مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیان 1952 میں ریلیز ہونے والی فلم آن دلیب کمار کی سپر ہیڈ فلموں میں شامل کی جاتی ہے لیکن اس فلم کی کامیابی کو دراصل محمد رفی صاحب کے گانوں نے چار چاند لگا دیئے تھے اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ آن کے یہ گانے آج تک مقبول ترین گانوں میں شمار ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو محمد رفی کے گانوں سے شورت حاصل کرنے والی اس فلم کے ایک گانے کا ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جن گانوں سے ہم لوگ دل پہلاتے ہیں لراصل ان گانوں کو چرائز کراتے ہوئے بڑی بڑی مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور ایک ایسی ہی مشکل محمد رفی صاحب کو بھی پیش آئی تھی جب ان سے تقاضی کیا گیا دلیب کمار پر جب گانے کی پکٹیشن ہوگی تو وہ رفی صاحب کو گانے کی ریکارڈنگ کے دوران دلیب کمار کی بھگی کے ساتھ بھاگنا پڑے گا یہ محمد رفی صاحب کے لیے بہت بڑا امتحان بھی تھا اور حیران کن بات بھی تھی دوسرا توہین امیز بات بھی تھی یہ تیسرا یہ کہ بہت مشکل کام بھی تھا یہ کیونکہ اس گانے کے لیے جو سچویشن پیدا کی گئی اور اس کا جو سکرین پلے لکھا گیا تھا اس کو ریکارڈ کرنے میں گھنٹو لگ جانے تھے اور یہ مشکل ترین کام تھا جو محمد رفی صاحب سے لیا جانے والا تھا اور اس کا تقاضی خود محبوب خان جیسے ڈائریکٹر نے کر دیا تھا کہ اب یہ گانہ خود محمد رفی صاحب کو بھاگ کر گانہ ہوگا تاکہ اس کی پکٹیشن کے لیے دلیب کمار کو آسانی رہے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے فلم آن کے ان دو صدا بہار گانوں کے کلپ سن لیجئے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ فلم آن اپنے کن گانوں کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی اور پھر اس کو مختلف زبانوں میں ڈب گر کے اس وقت کے انگلینڈ اور یورپی ملکوں میں ریلیز کیا گیا تھا اور بے تہاشا بزنس کمایا گیا تھا محمد رفی صاحب کے گانوں اور دلیب کمار کی ایکٹنگ نے بولی بورڈ کو اس زمانے میں روش تک پنچا دیا تھا محبت جو میں جن کے ہاتھ جوانی باؤں پڑے محمد رفی صاحب کے ان دو گانوں کی پکچرائیزیشن میں اتنی زیادہ مشاقت نہیں ہوئی تھی اور اس کے لیے محمد رفی صاحب سے کوئی الگ سے تقاضی بھی نہ کیا گیا تھا لیکن محمد رفی صاحب کا ایک اور مقبول ترین گانہ جو دلیب کمار نے انتہائی شوخ انداز میں گانا تھا اس کو گھوڑے اور بگی کے ساتھ باغتے ہوئے فلمائی جانا تھا دلیب کمار اور نادرہ تو بگی پر سوار تھے مگر اس وقت حالات یہ تھے کہ گانے کو بھاگتے ہوئے بگی کے ساتھ بجانے کا جدید نظام موجود نہیں تھا اس کا یہی حل تھا کہ محمد رفی خود ساتھ بھاگے تاکہ گانا سن سن کا دلیب کمار اس پر لپ سنکنگ کریں گے محمد رفی صاحب تک یہ پیام پہنچایا گیا اور وہ خود حیران ہوئے کہ ان کے ساتھ ایسے کیسے کیا جا سکتا ہے کیا ان کے اخلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے اس دور میں رفی صاحب کا نام پاپولر سنگرز میں شامل ہو چکا تھا اور سازشے بھی ہوا کرتی تھی لیکن محمد رفی صاحب نے ہر طرح کی سازش کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور وہ یہ سمجھتے تھے ایسا گانا ان کی شان کے خلاف ہے انہوں نے نشاہ صاحب سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کیا واقعی مجھے دلیب کمار کی بگی کے ساتھ بھاگنا پڑے گا نشاہ صاحب رفی صاحب کے محسن تھے وہ ان کا بے حد احترام کرتے تھے نشاہ صاحب نے یہ سنا تو بہت حیران ہوئے اور پوچھا آپ کو کس نے کہہ دیا یہ بات تو مزاق میں محبوب صاحب نے کر دی تھی اور یہ آپ تک پنچا کس نے دی آپ ہرگز پرشان نہ ہوں صاحب اور یہ بات سوچ رکھیے اگر کسی نے کہا بھی ہوتا ایسا تو کیا میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا کہ آپ بگی کے ساتھ بھاگ بھاگ تر یہ گانا گاتے رہیں یہ آپ کی شان کے خلاف بات جاتی ہے اور میں ہرگز ایسا نہ ہونے دیتا دوستو اب اس سے آگے کی کہانی آپ خود نشاہ صاحب سے سنیے جو انہوں نے اس گانے کے حوالے سے بتائی تھی یہ گانا تھا شکیل بدائیونی کا یہ شوق گانا اپنے دور کا مقبول ترین گانا بن گیا تھا موسیقہ ریاضم نشاہ کا کہنا تھا اس گیت کی فلم بندی کے موقع پر بہت سے مسائل نے جنم لیا تھا بیل گاریوں کے ساتھ پلے بیک مشین کیسے بھاگے گی اس کی موٹر اور جنریٹر کیسے بھاگیں گے اس زمانے میں بیٹری کی مشین تو موجود نہیں تھی اس موقع پر نشاہ دلی صاحب نے اپنے اسسسٹن سید محبوب حسینی کو یہ گانا یاد کرایا اور اس کا یہی حل تجویز کیا کہ یہ گانا سید محبوب حسینی خود گائیں گے ان کے ہاتھ میں ایک ایسا بھمپو دے دیا گیا جو آپ نے اکثر تماشا کرنے والوں کے پاس بھی دیکھا ہوگا اور پھر سید محبوب حسینی گاریوں کے ساتھ ساتھ گانا گاتے ہوئے بھاگتے رہے محبوب خان صاحب نے خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ سید محبوب حسینی فریم میں نہ آئیں اور اس کا احتمام کرنے کے لیے ان کو جیپ کے ساتھ دوڑایا گیا تھا جس پر کیمرہ لگا ہوا تھا ایک سہولت اور بھی رکھی گئی کہ ان کے پہلوں میں بھی ایک بگی انہیں چھپائے ہوئے تھی سید محبوب حسینی اکثر مجھ سے شکایت کرتے تھے نشاہ صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے موسیقی کی وجہ سے ملازمت نہیں ملی دور نے بھاگنے کے لیے ملازم رکھا گیا ہے اور یہ تاریخ ساتھ گانا جو دلیب کمار و نادرہ پر پھلمایا گیا تھا اس پر لپ سنگنگ کے لیے دلیب کمار کو سید محبوب حسینی نے دور دور کر اب بھاگ بھاگ کر گانا سنا کر یاد کر آیا تھا اور وہ گانا گاتے رہے تھے جس پر دلیب کمار لپ سنگنگ کرتے رہے تھے کہ پیار کا تو پان لے پان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار